اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تمام قوتیں ایک بار پھر حملہ آور ہیں قوم کمر کس لے تیاری کر لے یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ نہیں ہے یہ ٹیسٹ میچ ہے ٹیسٹ میچ میں اتار چڑھاؤ کبھی ایک سائٹ پہ ہوتا ہے تو کبھی دوسری سائٹ پہ عمران خان پہ سائفر کیس میں فرد جرم آئد کر دی گئی ہے جبکہ عمران خان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے میں اس کی کچھ تفصیلات اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کر چکا ہوں برحال عمران خان نے عدالت کو کہا ہے کہ سازش تو میرے خلاف ہوئی ہے جنرل باجوہ کا اب نام آئے گا عمران خان وزیر آزم تھے تو سائفر میں مخاطب کون تھا یہ اب سب کچھ کھلنے جا رہا ہے ان کے گواہان اگر آزم خان ہوں گے یا عصد مجید ہوں گے تو عمران خان کہیں گے کہ ذرا جنرل باجوہ کو بھی بلاؤ میرے ملٹری سیکرٹری کو بھی بلاؤ میرے خیال میں وہ اب شاید میجر جنرل بن چکے ہیں ان کو بھی بلاؤ تو عمران خان تو ابھی اس سب کو ان سب کو بلوائیں گے اب یہ توشہ خانہ ٹرائل کی طرح کریں گے کیونکہ اس میں یہ بڑی سزا دینا چاہتے ہیں لادلے نے کہا ہے کہ اس کو لمبا اندر کرو تاکہ لوگوں کی امید ٹوٹ جائے اگر کسی کو سات سال سے زیادہ سزا ہوتی ہے دس سال کی سزا ہوتی ہے تو یہ امید توڑنا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہوں گے لیکن عمران خان نہیں ہوں گے بلکہ اگلے الیکشن میں بھی عمران خان نہیں ہوں گے تاکہ عوام آرام سے تھنڈی ہو کے گھر بیٹھ جائے اور جو پٹواری ووٹ ہے جو بریانی پہ تھوڑا بہت نکلے گا باہر وہ ووٹ پڑے اور نواز شریف بلا مقابلہ جیت جائیں ان کی کوشش یہ ہے لیکن عمران خان بھی مرد کا بچہ ہے اس نے آج چیلنج کیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ میں جیل میں ہوں صرف تحریک انصاف کو آپ میرے بغیر جلسہ کرنے دیں منارے پاکستان پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل جلسہ کیا ہوتا ہے یہ چیلنج دے رہا ہے وہ شخص جیل میں بیٹھا ہوا اور جج کو آ کر کہتا ہے وہ شیر کہ مبارک ہو منڈیلا آ گیا ہے پھر عمران خان نے کہا کہ جو اب تک ریپورٹ ہوا ہے کہ اگر سب سے بڑا چور ڈاکو اس کو چھوڑنا ہے تو پھر باقی سب کو بھی چھوڑ دو جیلیں کھول دو کیوں رکھا ہوا ہے چھوٹی چوری کرنے والوں کو تو عمران خان نے ناظرین اکرام اس پورے سسٹم کو ننگا کرنے کے بعد اب دھوکے تار پر بھی لٹکانے کا فیصلہ کر لیا ہے اب بات شروع سائفر گمانے یا اس سے نہیں ہوگی بات شروع ہوگی رجیم چینج سازش کب شروع ہوئی اس کے کون کون سے کردار تھے جب سائفر آیا تو عمران خان سے چھپایا گیا عمران خان کو کیسے ملا شاہ محمود قریشی نے کیسے برامت کروایا کیونکہ دونوں پر ہی فرد جرم لگی ہے تو یہ ساری باتیں تو اب کھولنی پڑیں گی یہ ساری چیزیں اگر اوپن کورٹ میں ہوتی ہیں تو ریپورٹرز بھی بتاتے لیکن اگر اندر کھاتے بھی کار رہے ہیں ٹرائل وہ بھی وکلہ آکے باہر بتا دیں گے وہ بھی لوگ بتا دیں گے سارا کچھ تو سب کچھ پتا چل جائے گا کوئی چیز چھپے گی نہیں عوام کو ایک ایک چیز ویسے بھی اذبر ہے اس معاملے میں نہ میٹنگ کے منٹس لگائے گے ہیں چلان کے ساتھ نہ اوریجنل سائفر لگایا گیا ہے چلان کے ساتھ تو کیسے ثابت ہوگا کہ کوئی جرم ہوا ہے کیسے ثابت ہوگا کہ عمران خان نے کچھ اس میں سے بولا ہے نہیں بولا ٹھیک بولا ہے غلط بولا ہے جو گمائیہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے کیسے پتا چلے گا کوئی ثبوت نہیں ہے لگا نہیں سکتے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس نہیں لگا سکتے کابینہ کی میٹنگ کے منٹس نہیں لگا سکتے اور اصلی سائفر نہیں لگا سکتے میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں کوڈ والے سائفر کی بات نہیں کر رہا کوڈ نہ لگائیں اصلی لگا دیں نہیں لگا سکتے کیونکہ خود پھنستے ہیں کیونکہ سائفر میں سیدھے سیدھے مخاطب جنرل باجوہ تھے اب عمران خان یہ بات کر چکے ہیں اور عدالت میں یہ بات مزید چلے گی عمران خان کے وقلاء جنرل باجوہ کو کہیں گے کہ وہ آئیں وہ بتائیں کہ کیا کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا کس طرح سے سائفر ان تک پہنچا اگر ان تک پہنچ گیا تھا تو ساری ٹریل موجود ہوگی تو وزیر اعظم تک کیوں نہیں پہنچا صدر تک کیوں نہیں پہنچا وزیر خارجہ کو کیوں لیٹ ملا تو ان سب کو تو لیٹ ملا لیکن جنرل باجوہ تک یہ پہنچ گیا یہ ساری ٹریل آ جائے گی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا تھا ناظرین اکرام علمیہ یہ ہے کہ جس نے قوم کو بتایا کہ اس ملک کے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہے اسی بیرونی ملک کو خوش کرنے کے لیے اسی بندے کو سزا دی جا رہی ہے میں نے رجیم چینج سازش جب ہوئی تو پہلے دن کہا تھا کہ امریکہ جس ملک میں بھی رجیم چینج آپریشن کرتا ہے اس کے مقبول لیڈر کو یا جان سے مروا دیتا ہے یا تعدیر زندگی جیل میں رکھواتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ عوامی رد عمل مسلسل آتا رہے عوام کھڑی رہے ہاں مشکلات آئیں گی ہاں تکالیف آئیں گی عوام ڈٹی رہے کھڑی رہے انکار کر دے ان کے کسی بھی منصوبے کو تسلیم کرنے سے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور الیکشن والے دن میں بار بار یہ بات دھراتا ہوں اس کو ذہن نشین کر لیں آپ کو لگے گا کہ میں یہ بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے جب بھی الیکشن ہو آپ نے اس بار الیکشن کسی کو صرف وزیر آزم بنانے کے لیے نہیں دینا آپ نے عمران خان کو جیل سے آزاد کروانے کے لیے ووٹ دینا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ایک ایسے لیڈر کی کتنی قدر ہے جو آپ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے پوٹینشلی ٹیسٹ پنیلٹی فیس کر رہا ہے پوسیبل ہے کسی کیس میں یہ کر دیں تو آپ نے اس جوش و جذبے سے نکلنا ہے نمبر دو اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے وہ نائنٹین فورٹی سیون والا جذبہ آپ نے اندر لانا ہے جیسے لوگ دیوانہ وار پاکستان کی طرف آئے تھے آپ نے اسی طرح ووٹ ڈالنے جانا ہے اس دن لگے کہ دیوانگی سڑکوں پر رکس کر رہی ہے اپنی آزادی کی خواہش سڑکوں پر رکس کر رہی ہے اس دن ایسے لگنا چاہیے وہ ایک دن آپ کا ہوگا یہ آپ کو روک نہیں سکتے اس لیے لادلے نے یہ خواہش کیا ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے دو مزید کیسز میں یا کم از کم ایک کیس میں ضرور سزاد دی جائے اور اس کے لیے یہ سائفر کیس چنا گیا ہے آپ ذرا دیکھیں کہ عمران خان کتنا ایماندار شخص ہے ساڑھے تین سال اس نے یہاں حکومت کی اور کل ملا کے آٹھ نو سال اس نے خیبر پختونخواہ میں حکومت کی ایک کرپشن کا کیس نہیں نکال سکے ایک بھی نہیں نکال سکے توشہ خانہ کے جس جرم میں عمران خان کو سزا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان نے ٹیکس ریٹرن میں گھڑی شو کی تھی وہ گھڑی عمران خان نے الیکشن کمیشن کے ایک فارم میں شو نہیں کی ہوئی بس ایک خانے میں لکھنا تھا کہ میں نے یہ ٹیکس ریٹرن میں شو کیا یہ گھڑی ہے یہ میں نے لی تھی بس یہ شو نہیں کیا یہ ٹوٹل کیس ہے توشہ خانہ کا کہتے تھے کہ گھڑی بیج دی بڑی مہنگی بیج دی ایسا کوئی بھی چارج نہیں لگایا گیا صرف یہ چارج ہے کہ خانے میں فل نہیں کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی اور جنہوں نے نجائز گاڑیاں لے لیں ان کو باہر سے بیٹھے زمانتیں مل رہی ہیں آج اساکڈار کا کیس بھی بند ہو گیا نیب نے کہہ دیا کہ اساکڈار کے آمدن سے زیادہ احساسوں کے کوئی ثبوت نہیں ہیں کیس بند کر دیں نیب کہہ رہا ہے تو نواز شریف کے کیس بند شہباز شریف کے کیس بند ان کے بچوں کے کیس بند سمدھیوں کے کیس بند پورے خاندان کو کلین چٹ اور جو بندہ سب سے زیادہ امانداری سے حکومت کرتا ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بیرونی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے وہ پاکستان کو ایک خوددار ملک دیکھنا چاہتا ہے اس لئے اس کو جیل میں ڈالنا ضروری ہے ایسا بندہ بڑا خطرناک ہے ایسے بندے کو جیل میں ہونا چاہئے لوگوں کو اکساتا ہے کہ آزادی حاصل کرو یہ لوگوں کو اکساتا ہے کہ ملک کلمے کے نام پر بنا تھا ہمیں یہاں پہ انصاف قائم کرنا ہے یہ جو سیکریٹ کاؤز ہیں یہ ختم کرنی ہے پاکستان سے ہر بندے کو کانون کے نیچے لانا ہے کوئی بھی سیکریٹ کاؤ نہ ہو کوئی بھی کانون سے بالاتار نہ ہو ایسا بندہ تو بڑا خطرناک ہے سسٹم کے لئے تو ضروری تھا کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے ضروری ہے کہ اس کا کیس جلدی جلدی چلا کے اس کو ایک اور جالی کیس میں سزا دی جائے آپ نے ناظرین اکرام پیچھے نہیں ہٹنا آپ جب تک ڈٹ کے کھڑے ہیں ساری میند ضائع ہوگی یہ اربوں روپے آپ کے لئے لگ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کا اپینین میٹر کرتا ہے یہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ میٹر نہیں کرتے اگر یہ نہ ہوتا تو سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کرنے والے کو اٹھا کر ننگا کر کے نہ مارا جاتا کیونکہ جب وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہے تو عام عوام وہ پوسٹ پڑتی ہے عام عوام کا کیا اپینین ہے کیا رائے ہے اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے ان کو دکھ پہنچتا ہے اس لئے آپ اہد کر لیں کہ آپ ان کو تکلیف پہنچائیں گے آپ ان کو رولائیں گے کیونکہ یہ رو رہے ہیں بند کمروں میں یہ رو رہے ہیں جو نفرت ان کے لئے پیدا ہو گئی ہے عوام کے دل میں اور اس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہیں رجیم سے چینج سازش کر کے نفرت پیدا کی پھر آن کیا رجیم چینج آپریشن کو کہہ کے کہ دیکھیں ڈالر نیچے آ گیا ہے اور دگڑا ہو گیا ہے اور سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے آن کیا رجیم چینج آپریشن کو پھر پچیس مئی سے شروع کیا عوام کو مارنا اور آج تک مار رہے ہیں سب کچھ کیا عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اس کے گھر پر حملے ہوئے باوردی افراد سے ان کو اغواہ کروایا گیا یعنی رجیم چینج سازش کو جنہوں نے آن کیا قوم آج ان سے نفرت کرتی ہے اور اتنی نفرت کرتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری سے بھی زیادہ ان رجیم چینج کرنے والے کرداروں سے عوام نفرت کرتی ہے اور یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا آپ نے یہ جذبہ قائم رکھنا ہے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا آپ کی یہ تکلیفیں آپ کی یہ چیزیں ان کو تکلیف دیں گی اور بلاخر پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گی اس کھیل کا انجام صرف آپ کی چیت پر ہوگا آپ نے بس ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے یہ سزا دینے کی کوشش کریں گے اور یہ عمران خان کو لمبی سزا دینے کی کوشش کریں گے اس کیس میں اور یہ تیہ شدہ ہے سارا کچھ سزا دیں گے بھی لیکن آپ نے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا مایوس نہیں ہونا یہ آپ کو اتنا مایوس کریں گے اتنا مایوس کریں گے کہ آپ لوگ ووٹ ڈالنے گھر سے نہ نکلیں آپ نے مایوس نہیں ہونا آپ مایوس ہوں گے تو آپ عمران خان کے ڈیتھ وارنٹ پر خود سائن کریں گے جس دن عوام مایوس ہو کے پیچھے ہٹ گئی انہوں نے عمران خان کو لٹکا دینا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو ایک ہی ڈر ہے کہ سزائے موت سنا دی تو لوگ پھر سڑکوں پر نکل آئیں گے کیونکہ ایک لیمٹ ہے ایک لائن ہے جو عوام کراس نہیں کرنے دے گی بھوٹو کے ساتھ جو کیا تھا عوام وہ نہیں کرنے دے گی یہ آپ کا ڈر ہے جو ان کو روکے ہوئے ہیں ورنہ یہ ہر حد کرنے سے کے لئے تیار ہیں اور اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا